ان دنوں ہمارے دیش میں ہو رہی راجنیتی کے دور کو سب سے نیمنی ستلواری راجنیتی کا دور کا ہے تو یہ کوئی عتی شوقتی بھی نہیں ہوگی کیونکہ وردمان میں کیندر کی ستہ پر قابل سرکار دوارہ جو قانون اسی ایش ٹی ایٹ کے سمرزن کو لے کر سنسد میں لائے گا ہے اس قانون نے تو انگریجو کے رولیٹ ایٹ کا ہے جانے والا کالے قانون کی یاد بیتا جک کر دیئے یا پھر یوں کہے کہ فرنگی سرکار اور وردمان سرکار میں کوئی انتر بھی نظر نہیں آتا ہے کہ اندر سرکار کی منشاہ نہ دلیل نہ وکلیل نہ بیل اور سیدھی جیل کی اب سپاک سمازوارہ گھون اندہ کی جا رہی ہے اتنا ہی نئی حد تو تب ہو جاتی ہے کہ جنہیں جنتہ نے وشواہ سے چن کر سنسد کی دہلیس تک پہنچایا اور جن لوگوں نے سنسد کی دہلیس پر ماہ سا ٹیک کر شاید جنتہ کو یہی دن دکھانے کے لیے نو ٹنگ کی بھی کی ہو اور ایک ایسا قانون سپاک سمازوارہ پر تھوبا جا رہا ہے جو کی سروت چنیالہ کے نینے کو بھی تاک پر رکھتا وہ نہ جرا رہا ہے ووٹو کی راج نیتی کرنے والی یہ سرکار آج اس مددے پر پورے ویشو میں بھارت کو نیچہ دکھانے کا بھی ککرت کرتی نہ جرا رہی ہے سرکار کے اس نینے کے ویرود پورا سپاک سماز آج نیمچ کی سڑکوں پر اتر آیا اور مون جلوز بھی نکالا سپاک سماز سے تعلق رکھنے والے دی وقتہ گھن بھی آج ہاتھ میں نیائے پالکہ کا سممان کرو سویدان کا پالان کرو کی تکتی لیے سڑکوں پر اترے اور نجر آئے ایک جوٹ ٹھوٹے سوے سپاک سماز کے لوگوں نے آج مون ریلی نکال کر کیندر کی ستہ پر کابیس سرکار کو موہ توڑ جواب دینے کا بگل بھی پھونک دیا ہے سپاک سماز کی ماتائیں اور بہنیں بھی آج سڑکوں پر سرکار کی اس غلط نیتیوں کے ویرود میں بینر لے کر سرکار پر اترے آئی سپاک سماز سے جوڑت سے بھی بھائی اور بینر ملاؤں نے بھی اس کارکرم میں بھاگ لے کر آج سرکار کے اس کارون کے ویرود میں آواز بلند کیے دیکھنا ہے کہ سرکار اب اس مددے پر کیا کچھ ایکشن لیتی ہے یا پھر آندولن کو اگر روپ دینے سے بھی مجبور ہونا پڑ سکتا ہے نیمت سے سنجا گوڑ کی ویشیش ریپورٹ